حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حجت البالغہ میں ایک عجیب سی مثال لکھی ہے حضرت اس کی آپ سے وضاحت اور تشریف سمجھنا چاہیں گے کہ ایک انسان ہوتا ہے اس کی عالم مثال میں اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے موت کا لیکن وہ شخص زمین پر کوئی صدقہ دیتا ہے اور اس کی وجہ سے جو کسی کی مدد ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا وہ جو موت کا اعلان ہوتا ہے وہ محف کر دیا جاتا ہے اور اس کی موت محف ہو جاتی ہے تو حضرت اس کی کیا حقیقت ہے کہ یہ کیسے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ اس کا موت کا اعلان ہو گیا ہے اس کو فلاں موت دے دی جائے گی یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس سے صدقہ دے دیا تو عمر بڑھا دی جائے گی یہ بھی صادح لکھا ہوتا ہے کہ موت کا اعلان کر دیا کہ اس کی موت کا وقت تو یہ تیہ ہو گیا ہے لیکن اگر یہ صدقہ دے دے گا تو اس کی زندگی بڑھا دی جائے گی اور زیادہ وہ صدقہ دے دیتا ہے تو اس کی زندگی بڑھ جاتی ماشاءاللہ تو یہ تو صدقہ تو ایسی چیز ہے جو بلا اور موت سے بچا لیتی اور یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے جو میرے ذہن میں آرہا ہے کہ نیکی سے عمر بڑھتی ہے اب بلکہ فطری بات عمر بڑھتی زیادہ ہے کہ انسان ایک تو یہ ہے کہ نیکی کے وجہ سے عمر زیائے نہیں ہوتی جب زیادہ نہیں ہوتی تو بڑھی رہی ہے اب برف جو ہے اگر آپ جو فریج سے باہر رکھ دیں تو زیادہ شروع ہو جائے گی آپ نے فریج میں رکھ لی تو وہ برف محفوظ ہو گئی اب وہ چار دن کے لیے پڑھی ہے باہر رکھ دیں تو دو گھنٹے میں ختم ہو جاتی تو وہی بات ہے جب نیکیوں میں آپ لگ گئے تو آپ کی زندگی گویا ہے کہ وہ برف خانے میں ہے محفوظ ہے فریج کے اندر اب وہ موجود بھی ہے زندگی اور وہ زندگی ضائع بھی نہیں ہو رہی اور آپ کو یہ نفع پہنچ رہا ہے لیکن اگر نیکی اور محنا لگے معاشر میں لگے تو زندگی جو ہے ضائع ہونا شروع ہو جائے کہ انسان پگل کر رہے جائے ٹھیک ہے